میرے پریچھاتروں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گولڈین ڈریمز کوچنگ کلاسز پہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پریچھاتروں ہم نے اس کے پچھلے ویڈیو پہ فیوچر کانٹو انسٹنس کے افرمیٹیب نگیٹیب اور انٹرگیٹیب سنٹنس کے بارے میں جانا تھا آج اس ویڈیو پہ ہم انٹرگیٹیب نگیٹیب سنٹنس کے بارے میں جانیں گے اگر آپ اتطلاق آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو پہلے جا کے آپ ان ویڈیو کو دیکھیں تب یہ ویڈیو آبکسن میں آئے گا سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ انٹرگیٹیب نگیٹیب سنٹنس کیا ہوتے ہیں یعنی کہ پریچھاتروں سے باق کیا ہوتے ہیں تو انٹرگیٹیوب، نگیٹیوب جو سینٹنس ہوتے ہیں جو پریشن بات سے باگ ہوتے ہیں جب ان میں ہم نہی کا پریوگ کرتے ہیں تو نگیٹیوب سینٹنس بن جاتے ہیں پریشن کے ساتھ جب نگیٹیوب یعنی جب پریشن پ یونی نگیٹیوب یعنی جب اس پریشن میں نہیں آ جاتا ہے جیسے ایک جامپل دیکھتے ہیں جیسے کیا تم نہیں پڑ رہے ہوگے کیا بے مندر نہیں جا رہے ہوں گے کیا راہل نہیں کھیل رہا ہوگا یعنی ایک تو سورم پرشن آیا پھر اس میں نئی صدق پر ہو گوا ہمارا کہلاتا ہے انٹرلوگیٹیب نیگیٹیب سنٹینس تو چلیے اس کا فارمولا دکھ لیتے ہیں اس کے فارمولے میں آتا ہے سب سے پہلے اس کی ہیلپنگ بارو یعنی بلیا سہل یاد رکھیں جب انٹرلوگیٹیب میں کیا سے پرشن پوچھا جائے گا تو آپ کیا کریں گے اسہ اس کی سہائے کریا یعنی ہیلپنگ بارو کا یوج کریں گے یہ بات آپ کو جان رکھ نہیں ہے جب بھی آپ کا کوشن کیا سے پڑارم ہو گا تو آپ کو اس کی سہائے لانی ہے اگر پرجنٹ کانٹیو بس ہے تو آپ اس کی سہائے کریا لائیں گے پاسٹ کانٹیو بس ہے تو پاسٹ کانٹیو سہائے کری لائیں گے مطلب ہیتنے بیٹنس ہیں اگر ان کے جو سنٹنس ہیں کیا سے پرشن پوچھے جا رہے ہیں جب پرشن آپ کا کیا سے پرارمب ہو تو ہمیسا آپ اس سنٹنس کی سہایا کریا کا یوج کریں گے یعنی اس کی ہیلپنگ برو کا یوج آپ کریں گے تو چلیے سمجھتے ہیں جس کے فارولیں سب سے پہلے آئے گا آپ کا بل یا سائل کیونکہ فیوچر کانٹینویس کی ہیلپنگ برو ہوتی ہے بل یا سائل پھر آپ کا اگر سبجیکٹ پھر نوٹ پھر بھی یاد رکھیں کیونکہ فیوچر کانٹینویس کی سائلپنگ بی لیکن بی ہم ایک ساتھ نہیں لائیں گے ہم جب بھی سائلپنگ بی کو ساتھ نہیں لائیں گے پہلے کیا لائیں گے پہلے ہم لائیں گے بل یا سائل یہ دھیان دینا ہے آپ پہ چونکہ ہم نے افرمیٹیم میں پڑھاتا کہ بل بھی سائلپنگ بی سائلپنگ بی ہوتی ہے بٹ جیسے ہی آپ کو انگیٹیو یا انٹرو گیٹیو آتا ہے تو بل کے ساتھ بھی نہیں آتا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ بل بھی بی لیا سائلپنگ بلوک کریں گے پھر سبجیکٹ بلوک کریں گے پھر نوٹ لگائیں گے پھر بی لگائیں گے پھر میمبر کی فسفانجد آجنجک بلوک کریں گے اس کے بعد آپ اوبجیکٹ پھر اگر آپ کا پھر وہاں پہ آئے کوسسن مرک آ جائے گا تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے پھر سمجھ لیں کہ سب سے پہلے کیا کریں گے بل یا سائل یعنی اس کی سائلپنگ بلوک کریں گے پھر آپ کیا کریں گے سبجٹ لکھیں گے پھر آپ نوٹ پھر بی پھر میمبر کی فسفانجد آجنجی پھر اوبجیکٹ اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو بل ہے اور ایک سائل ہے تو کہاں بل کا پھرگ کریں کہاں سائلپنگ کریں گے تو آئی اور بی کے ساتھ آپ کو سائل کا پھرگ کرنا ہے باقی سب کے ساتھ کسا پھرگ کرنا ہے بل کا پھرگ کرنا ہے چاہے آپ کا ہی ہو سی ہو اٹ ہو یا نیم ہو یو یا پھر دے ان سب میں آپ کیا کریں گے بلکہ ہی پروگ کریں گے تو چلیے کچھ سنٹنس کی سانتہ سے اس کو اور اچھے سمجھتے ہیں اور آپ کی سارے ڈاؤڈ کو دور کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا سنٹنس ہے کیا راہل اپنا جنم دن نہیں منا رہا ہوگا دیکھئے آپ کا کوشن کہاں سے پرارم بھوا کیا سے پرارم بھوا ہے یعنی کی ہم کیا کرنے میں اس کی سانتہ کیا پہلے لائیں گے تو چلیے کیونکہ راہل کیا ہے آپ کا نیم پہلے ہم کیا کریں گے بل بی سوری بل کا پروگ کریں گے پھر آپ کا بیل آیا پھر آپ کا ہے راہل کہ میں بتایا پہلے آپ کیا کریں گے بل یا سہیل پھر سبجیکٹ سبجیکٹ آپ کا کیا تھا راہل تھا پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ نوٹ کا پروگ تھا نوٹ کے پروگ کیا پھر بی لگانا تھا پھر بیروک کے ساتھ آئین جی تو منانا ہوتا ہے سیلیبریٹ ہم نے لگا دیا آئین جی تو گیا سیلیبریٹنگ کس کا جنب دن اپنا تو ہیج برث ڈے پھر آپ کا لاشٹم آگئے کوسن مارک تو کیسے ہم نے بنایا اس کو پھر سمجھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کی سہایا کریا یا ہیلپنگ برب کا پروگ کیا تو کیونکہ نیم تھا راہل نیم ہے اس لئے اس کے پہلے بل آیا پھر سبجیکٹ آیا پھر نوٹ آیا پھر بی پھر برب کے ساتھ آیا پھر اپسکٹ پھر کوسن مارک تو بن گئے آپ کا بل راہل نوٹ بی سیلیبریٹنگ ہیج برث ڈے پھر اگل آتا ہے کیا ہم تمہیں نہیں سمجھا رہے ہوں گے اب یہاں پہ سبجیکٹ کیا ہے آپ کا ہم ہے اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کی ہم کے ساتھ یعنی بی کے ساتھ کیا کرنا ہے سہل کا پروگ کرنا ہے تو پہلے آپ سہل لائیں گے تو ہم نے سہل لکھا پھر بی لکھا کیونکہ یہ نگیٹیو ہے تو آئے گا نوٹ پھر آپ کا بی اب سمجھانا ہوتا ہے ایکسپلین تو ہو جائے گا ایکسپلیننگ پھر ہو جائے گا آپ کا یو تو کیا بنا آپ کا کیا ہم تمہیں نہیں سمجھا رہے ہوں گے تو سہل بی نوٹ بی ایکسپلیننگ یو اس طرح سے ہی آپ کو بھی ٹرانسلٹ کرنا ہے جس دن میں آپ کو پڑھاتا ہوں جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو پنٹ آپ ہی لے کے بیٹھیں اور ہمارے ساتھ آپ بھی کیا کریں ٹرانسلٹ کریں جو دکت ہو آپ کمنٹ باکس پہ کمنٹ کریں کمنٹ باکس آپ کے لئے ہے کمنٹ کرنے کے لئے ہے اس میں آپ کوئی چارج نہیں لے گا دھیان رکھیں جو سمجھ سا ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں جرور بتائیں چلیے اگلا دیکھتے ہیں کیا وہ ہے کالیج نہیں جا رہا ہوگا تو اس کا ٹرانسلٹ آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بس آپ سمجھیں کہ جب آپ کا کوشن کیا سے پرارام ہوگا تو اس کی آپ سہاک کری ایک پروک کریں گے اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سہاک پروک کیسے کرنا ہے سہاک کری ایک پروک یعنی ہیلپ مک پروک آپ کو سبجٹ کے انصار کرنا ہے تو آپ سبجٹ کیا ہے یہاں پہ ہوا ہے یعنی ہی اور ہی پہلے کیا رہاں گے بل پھر بل ہی نوٹ بی جانا کے گوت ہو گیا گوئنگ ٹو کالیج یہ آپ کا ٹرنسلیٹ ہو گیا کیسے کر دیا ہم نے پہلے ہم نے کیا کیا ہیلپ مک پروک کیسے کیا کیونکہ کیا سے کوشن پرارام ہوا ہے تو آپ سہاک کری یعنی ہیلپ مک پروک کریں گے تو آپ کیا کہیں گے سبجٹ آپ کا ہی تھا پھر نوٹ پھر بی پھر گوئنگ ٹو کالیج یعنی برک کے ساتھ آئی انجی پھر آپ کا بچا ہوا اوبجیکٹ پھر بعد میں کوشن مارک چلیئے اگلا دیکھتے ہیں کیا سومن سبجی نہیں کاٹ رہی ہوگی تو یہاں پہ سبجٹ کیا ہے آپ کا سبجٹ ہمارا کیا ہے سومن ہے یہ سب سے پہلے آپ سبجٹ پہچان لو کیونکہ سبجٹ کے اکارڈنگ آپ کو ہیلپ مک پروک کا یوز کرنا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا سنٹنس گلت مانا جائے گا کیونکہ اگر آپ سبجٹ نہیں پہچانیں گے جو اچھا ہوگئے ہو آپ ہیلپ مک پروک کریں گے تو اس طرح میں آپ گلت ہو جائے گا کیونکہ نام ہے سومن ہے تو نام ہے تو نام کے پہلے بیل سومن نگیٹیب ہے تو نوٹ پھر بی کٹ جانی کٹنا تو کٹنگ سبج جانی بیجٹیبل تو کیا بنا بیل سومن نوٹ بی کٹنگ بیجٹیبل اگلا دیکھتے ہیں کیا ہوئے پرشک تیاری نہیں کر رہی ہوگی سبجٹ یہاں پہ کیا ہے وہ ہے لڑکی ہے تو اس طرح بولتے ہیں سی اور سی کیا کریں گے بل کا پروک کریں گے کیونکہ یہ سنس پہلے میں کیا کرنا ہے ہیلپنگ گروہ بلانا ہے تو بنا آپ کا بل سی نوٹ بی پرپیرنگ پھار دا اگزام پرپیرنگ مطلب تیاری کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آئین جی لگا کیونکہ کانٹری پسلے کیا لائیں گے آئین جی لگائیں گے بل سی نوٹ بی پرپیرنگ پھار دا اگزام اس طرح سے آپ بھی سنٹنس کی پرکٹس کریں انہی بار روز پرکٹس کریں چھاتروں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو سیئر کریں لائک کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح سے ہم انگلیس کے اور بھی ویڈیو آپ کو سامنے لاتے رہیں پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ملتے ہیں اگرے ویڈیو پہ تب تک کے لیے دھنباد